اسلام علیکم بیور امید کرتا ہم تک خیریاں سے ہوں گے آج جی دریائے سطلوج کی جو ہے تباہ کاریاں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں یہ دیکھیں جی پاکستان کے مقام پر کسور میں جو ہے کنگنپور کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے بند ٹوٹ چکا ہے اور سلاب تیزی سے جو ہے عبادیوں میں داخل ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا جو بند ٹوٹ ہے اور اس سے جو ہے کافی سارے دیہات جو ہیں زیرے آپ آ چکے ہیں اور اس ٹائم جو کسور کی حالت ہے تقریباً تیس سے پی تیس گاؤں جو ہیں ڈوب چکے ہیں تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے پانی کا سپیڈ دیکھیں کتنی سپیڈ میں پانی چال رہا ہے اور دریائے سطلوج میں پیچھے جو ہے ہیٹ گنڈا والا سنگ پر جو ہے پانی کی رفتار مزید بلند ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے تو یہ صورتحال ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے اگلے لوگ جو ہیں جو پاکستان میں ازلا ہیں بہاول نگر اس کے علاوہ ویہاڑی پاک پتن اس کے علاوہ بہاول پور اور لودھران اور جو بھی قریبی علاقے ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے وہ جلدی سے جو ہے اپنا ساز و سمان لے کر محفوظ مقامات کی طرف شفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جی ایک اور بھی نیوز آگئی ہے جو بند ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس حساب سے ستلج نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے تو انڈیا میں بھی کافی تباہی مچائی ہے دریائے ستلج نے اور ہیڈ پر پانی کی رفتار دیکھیں جی آؤٹ آف کنٹرول ہے اس وقت جو ہے پانی جو ہے تقریباً جو پل ہے پل کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور حریقے کے مقام پر پانی بالکل سپیڈ سے چل رہا ہے ابھی پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تو آگے جو ہے یہاں پر پاکستان میں جو ٹپٹی کمیشنر ہیں ان کو ہنگامی طور پر بلا کر جو ہے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ جو فلڈ والے علاقے ہیں جو دریائی علاقے ہیں تو ان کو جلدی سے خالی کروایا جائے تو ان کمیشنر نے اپنی جو ہے سیکیورٹی وغیرہ بھیج دیا ہے اور سازو سمان بھی بھیج دیا ہے اور مشینری وغیرہ بھی بھیج دیا ہے تاکہ جو ہے سنگین صورتحال سے نبٹا جا سکے تو یہ صورتحال ہے جس دریائی ستلوج کی تو اللہ خیر کرے بہت مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں انتہائی درجے کا جو سلاب اس وقت چل رہا ہے دو لاکھ اور تقریباً اسی ہزار کیوسک جو ہے ہیڈ گنڈا سنگ سے جو پانی افراج ہوا ہے وہ تقریباً دو لاکھ اسی ہزار کے قریب ہے تو مزید جو ہے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہری کے مقام پر جو ہے پانی تقریباً پل کے ساتھ ٹچ کر گیا ہے جتنا بھی فلو ہے وہ پل کے ساتھ ٹچ کر کے نکل رہا ہے تو اتنی سپیڈ میں پانی نکل رہا ہے یہ مناظر ہیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں تو مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں